بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایو سوار میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتے ہیں آج کی علاقائی خبروں پر نصیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر نادل لہری کی ریپورٹ کے مطابق ڈیوی ایچو پاکستان کے ہیڈ ڈاکٹر پلی تھا ماہ پالا نے نصیر آباد کا دورہ کیا ڈی ایچو نصیر آباد آفیس پہنچنے پر ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد انجینئر آئیشہ ظاہری نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سرویسز ڈاکٹر کازی نور احمد بھی موجود تھے ڈاکٹر پلی تھا ماہ پالا ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد انجینئر آئیشہ ظاہری اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سرویسز کازی نور احمد نے ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد انجینئر آئیشہ ظاہری نے گریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ زلہ نصیر آباد میں مشکل حالات کے وقت ڈیپلی ایچو نے جو یہاں کے مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت کی ہے مقابل ستائش اقدام ہے سیلاک کے دوران مختلف مختلف مخلق امراض کی ادوائیات کی فراہی سے زلہ نصیر آباد میں مخلق امراض پر کابو پا لیا گیا اور بیماریوں کے تناسب میں کافی حد تک کامی واقم ہوئی اس وقت زلہ نصیر آباد میں عوام کو ہیپٹائٹس بی سی لیشمیاں اور ملیریا سمیت دیگر امراض کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے لئے فوری طور پر اقدامات کی اشتر ضرورت ہے ڈیپلی ایچو پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی نصیر آباد کے عوام کے مدد کریں اتناس میں ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر صحبت پور ڈاکٹر شوکت علی خوصہ ڈی ایچو ڈاکٹر سلیم رزا اور ڈاکٹر جبار سومرو نے بھی اپنے ازلام ادرپیش مسائل کے مطالق آگاہی فراہم کی ڈیپلی ایچو کے ہیڈ سب آفیس بلوچستان ڈاکٹر اسفند یار شیرانی ڈیپلی ایچو کے دویجنل آفیسر آئی پی آئی اور آئی او سی صحب نصیر آباد کے کواڈینیٹر ڈاکٹر زبیر احمد خوصہ ڈاکٹر یاسف بلوچ نازم سہد ڈاکٹر عبدالمنان لاکٹی ایم ایس ڈاکٹر ریاض حسین چمالی ڈاکٹر قدیر عبرو اور ڈاکٹر نصیر احمد عمرانی سمیت دیگر موجود تھے اجزاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر پاکستان کے ہیڈ ڈاکٹر ولی تھا ماہے پالا نے کہا کہ ڈاکٹر دکھین سانیت کے خدمت میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے مختلف وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے ہانگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں نصیر آباد ڈاویجن گرم ترین علاقہ ہونے کی وجہ سے مختلف سیول ہسپتالوں میں سولر سسٹم نزد کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں کو مشکلات درپیش نہ آئیں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ایک سری مشین جبکہ اس نے محمد کے ڈنٹلز یونٹ کے قیام کا بھی اعلان کیا ڈاکٹر پلی تھا ماہے پالا نے ٹیچنگ ہسپتال دیرم ڈیرہ مراد جمالی کے مختلف یونٹس کا بھی جائزہ لیا ڈاکٹر زبیر احمد پھوسا نے بتایا کہ ڈیوی ایچو نے اس وقت گائنکولوجسٹ انتھیزیا سروس فراہم کی ہیں ڈیوی ایچو کی مدولت افضلہ نصیر آباد کی حاملہ خواتین کو کسی دوسرے ازلام جانے کی ضرورت نہیں ڈیوی ایچو کے تعاون مقامی زدہ پر ان کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے